السلام علیکم آج کا آرٹیکل ہے جس میں کہ جو ریسنٹلی انسیڈنٹ ہوا ہے ایک سارا بچی دس سالہ بچی اس کا مردر ہوا ہے اور وہ بریٹش میں رہتی تھی اپنے سوتیلی ماں اور باپ کے ساتھ اور اس کے جو ہے وہ پانچ بہن بھائی ہیں ایک اس کا سگا بھائی ہے اور دس سگس کو جو ہے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کا مردر کیا جاتا ہے اس کی دس اگست کو باڈی ملتی ہے اس کے گھر سے اور نو اگست کو جو ہے اس کی جو ستیلی ماں ہے باپ ہے اور اس کا جو سگا بھائی ہے وہ برطانیہ سے پاکستان آتے ہیں اور آتے ہی وہ جیسے ہی پاکستان لینڈنگ کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اس کا جو والد ہے وہ کال کرتا ہے برطانیہ میں امرجنسی سرویسز اس کو تاکہ اسے جو ہے پنینگر کے پتے پر صورتحال سے اگاہ کیا جا سکے اور برطانوی پلیس جب اس کی گھر جاتی ہے برطانیہ میں تو وہاں پہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سارا شریف جو ہے وہ اس کی ڈیٹ بوڈی ملتی ہے انہیں اور وہ بہت بری حالت میں ہوتی ہے اس کی زخمی ہوتا ہے پورے اس کی بوڈی پر زخم ہوتے ہیں اور پندرہ اگست کو جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا جس میں پتا چلتا ہے کہ بہت شدی چھوٹے ہیں یہ اسے اور باقی جو اس کی انکاری ہے وہ انتیس فیروری تک ملتوی کر دی ہے اور بارہ ستمبر کو عرفان جو اس کا بھائی ہے عرفان جو اس کا والد ہے بارہ ستمبر کو عرفان کے والد کے گھر یعنی کہ سارا کے دادا کی گھر چھاپا مارا گیا تو وہاں پانچوں بچوں کو اچھی حالت میں برامت کیا گیا وہ تیرہ ستمبر کو تینوں افراد کو سیال کورٹ سے دبائی پرواز سے اترنے کے بعد قتل کے شبے میں دبائی ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا تینوں جو کہ برطانیہ سے دس اغسط کو ایدھر پاکستان آتے ہیں پھر وہ ایدھر تیرہ ستمبر کو ایدھر پاکستان سے وہ دبائی جاتے ہیں اور دبائی کی پولیس جو ہے وہ وہاں ائرپورٹ پہ انہیں گرفتار کر لیتی ہے برطانوی پولیس نے پاکستانی پولیس کو بتایا کہ وہ سارا کی موت کی سلسلے میں پوچھ کچھ کے مطلوب ہیں اب وہ پولیس کے حراست میں ہیں جو اس کے والد ہیں اس کی ستیلی ماں ہے اس کا جو سگا بھائی ہے تو ابھی تک اس کے بارے میں کوئی اور وہ یہ تینوں دعویٰ کرتے ہیں کہ سارا جو ہے وہ سیگڑگوں سے گر کے اس کی گردن ٹوٹ گئی تھی تو اس طرح سے اس کا جو ہے وہ ہوا ہے لیکن سارا کے ساتھ جو سکول جانے والا ایک بچہ تھا تو اس کے اکاؤنٹ کو بھی انہوں نے جو ہے وہ بند کر دیا ہے اس بچے کی ماں کا کہنا ہے کہ بی بی سی کو انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی کا دعویٰ ہے کہ سارا کو سکول میں کتے اور زخم آئے وہ پوچھا گیا اس سے تو اس نے کہا کہ وہ بائک سے گر گئی تھی لیکن اس کے فوراں بعد سارا نے سکول جانا چھوڑ دیا تھا اور سارا کو ہوم سکول کیوں جاری رکھنا پڑا اس کے والد اور ستیلی ماں نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور ایسا کیوں ہے کہ سارا کی جو ستیلی ماں ہے جو سگی ماں ہے علگا اس نے امنیس صاحب کے شوہر ارفان کے ساتھ تحفیل میں حصہ نہیں لیا یہ سوالات لا جواب ہیں حقیقت یہ ہے کہ ارفان اپنی بیٹی کو گلہ چھوڑ کر رات و رات برطانی افرار ہو جانا ایک بد صورت اور ناکبار چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے حادثہ ہوئی ہے جرم سارا شریف کے ساتھ کیا ہوا اس کا علم ہونا چاہیے اور پاکستان کو برطانوی حکام کی تحقیقات میں مدد کیلئے ہر ممکن تابع کرنا چاہیے یہ کیس تھا اور اس کی جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے اس کی انکاری 29 فروری تک اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پیش رفت آتی ہے آج کا ارٹیکل یہ ہی تھا نیکس ارٹیکل میں ملیں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ